السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساد احمد آپ دیکھ رہے ہیں وقت کے حالات درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعاید کے لئے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیان اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک انسانیت کا دل دیتے ہوئے پیدا کیا ہے اگرچہ اس انسان کے اندر انسانیت رہتی ہے وہ عالی ترین درجات پر پہنچتا ہے اگرچہ اس کے اندر انسانیت نہیں رہتی وہ انسان نہیں کہلاتا لیکن ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ سارے چیزیں دکھانا چاہ رہے ہیں جو ایک عظیم و شان کام پیش کیا گیا ہے کرونا وبا جب اس ملک کے اندر شروعات ہوئی تب سے لے کر اب تک یعنی دوسری لہر میں بھی انہوں نے بڑا ہی کام انجام پیش کیا جس طرح سے ناصر حسین صاحب بیلاری سے آتے ہیں بیلاری کے اندر الحمدللہ ناصر حسین صاحب نے پچتر ہزار سیونٹی فائٹ ہوزن فوٹ پاکیج ڈسٹریبیوٹ کیے جس میں سبزیاں موجود تھی سبزیاں دینے کا اور لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کا قالص مقصد یہ تھا کہ بہت ساری جگہ راشن کی ڈسٹریبیوٹ کیے گئے اور دیگر جگہوں سے راشن دوسرے احباب کو مل رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں منڈیاں بنتھی دکانیں بنتھی ہر جگہ سبزی کی دکانیں بنتھی تو اپنے گھروں کے اندر چاول تو کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا تھا لیکن سبزیاں نہیں مل رہی تھی تو ناصر حسین صاحب نے سیونٹی فائی توزن فیملیز کو اپنی جانب سے راشن کیٹ کے علاوہ فوٹ پاکیج ڈسٹریبیوٹ کیے جس میں سبزیاں موجود تھی ان سبزیوں کے اگرچ ویڈ دکھایا جائے گا چکیا جائے گا تو پتا چلا کہ ساتھ سے آٹھ کیجی کا ایک پاکیج فوٹ پاکیج تھا اور الحمدللہ ساڑھے پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ کلو کی سبزیاں بلاری کے علاقے کے اندر ڈسٹریبیوٹ کی گئی صرف بلاری کے علاقے کے اندر محدود نہیں رہے نئے ناصر حسین صاحب جہاں کہیں بھی ریاست کرنڈکائی کی جانب سے کیونکہ راجی صبح ایم پی ہیں تو جہاں کہیں بھی انہیں کال آتا ضرورت مند انہیں کال کرتے تو الحمدللہ ریاست کے دیگر علاقوں میں بھی ناصر حسین صاحب نے اپنی جانب سے فوٹ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اور راشن کے اور فوٹ پاکیج کے جو کچھ بکٹس انہوں نے بنائے تھے اسے تقسیم کیے گئے یہی نہیں رکھے جب انہیں یہ اطلاع ملی جب انہیں یہ پیغام ملا جب یہ لوگوں کی تڑپتی ہوئی وہ آوازیں سنائی دی کہ کچھ ایسے احباب بھی ہیں جن کے پاس گھر کے اندر چولا نہیں ہیں جن کے پاس بہت سارے میرین ورکرس ہیں بہت سارے کام کرنے والے لوگ ہیں جو پکا کر نہیں کھا سکتے ان کے پاس چولا جلانے کے لئے کوئی انتظام نہیں ہے ایسے لوگوں کے لئے ناصر حسین صاحب نے ریڈی میٹ فوٹ پاکٹس بنا کر عوام کو اور وہاں کے لوگوں کو تقسیم کیا گیا جس کا ڈیٹا ہمیں پتا چلا کہ پچپن ہزار فوٹ پاکٹس ریڈی میٹ فوٹ پاکٹس کچن کومیٹی کے نام پر بنایا گیا بنا کر عوام کو اور وہاں کے ضرورت مندوں کو اور غریبوں کو پیش کیا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ان کے پاس دو سو والنٹیز تھے جو صبح سے لے کر شام تک کام کیا کرتے تھے اور تین وقت کا کھانا بنا کر ہسپیٹلوں میں تقسیم کرنا ضرورت مندوں کی جگہ پر تقسیم کرنا اور جو احباب جو پکا کر نہیں کھا سکتے ہیں جن کے پاس کوئی انتظامات نہیں ان تک پہنچائے جو پچپن ہزار فٹ پیکٹ ڈسٹیبیٹ کیے گئے اور جو دو سو والنٹیز تھے ان کے لیے بھی الحمدللہ اپنی جانب سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا اس کے بعد ناصر حسین صاحب یہی نہیں رکے اس ملک کے اندر جب آکسیجن کے قلت آئی جس طریقے سے دوسری لہر میں بینگلر شہر پینڈمی کا شکار بنا دوسرے نمبر پر بلاری کا علاقہ آیا تو بلاری کے علاقے کے اندر ناصر حسین صاحب نے آکسیجن بینک اوپن کیا اور لوگوں کو مہیا کیا اور آکسیجن بینک اور آکسیجن کے سیلینڈرز کے ساتھ سکھ کونسنٹریٹر جو بھی اس چیز کی ضرورت اس کے ٹیکنیکل ان کے پاس لوگ تھے ان لوگوں کو بھیجا کرتے اور بھیج کر جہاں کئی بھی مریض تڑپ رہے تھے آکسیجن کو لے کر یہ الحمدلہ وہاں تک آکسیجن سیلینڈرز مہیا کروائے لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ نے ہماری ماں کی جان بچا لی ناصر حسین صاحب سے شکر ادا کیا کہ آپ نے ہماری باپ کی جان بچا لی اگر آپ نہ ہوتے اور آپ ہمیں آکسیجن موقع پر نہ پہنچاتے تو شاید میری ماں زندہ نہیں ہوتی ہے شاید میری ماں زندہ نہ ہوتی لوگوں نے شکر احسان ادا کیا اس کے بعد ناصر حسین صاحب یہی نہیں روئے کہ اس سے اور آگے بڑھے علاقے کے اندر جہاں کہیں بھی آبادی اور بھیڑ بڑھ والا علاقہ تھا جہاں کئی بھی لوگ اسلام جو کچھ بھی لے لیا جہاں کئی بھی لوگوں کے آبادی وہاں پر سینٹیزر ٹینکرز مگایا ناصر حسین صاحب نے ٹینکرز مگا کر سارے کے سارے علاقے کو سینٹیز کیا گیا جب سینٹیز کرنے کے بعد ملک کے اندر یہ بھی بہت ہی قطرناک منظر دیکھنے کو ملا کہ بھائی بھائی کا نہیں باپ باپ کا نہیں یعنی نفسی نفسی کا عالم ہم کہہ سکتے ہیں کہ باپ بیٹے کے جنازے کو نہیں بیٹا باپ کے جنازے کو نہیں اس موقع پر ناصر حسین صاحب نے ملاری کے علاقے کے اندر ہو یا ریاست کے دیگر علاقے کے اندر ہو ہسپیٹلوں کا دھورا کیا اور ہسپیٹل میں جا کر وہاں کے نگرانی کی اور وہاں کے ڈاکٹر سے یہ مطالبہ کیا اور ریکویسٹ کی کہ کس طریقے سے انسانیت کو بچایا جائے اور ان کے جانب سے جو بھی تعاون ہو سکتا تھا جو بھی سپورٹ کیا جا سکتا تھا جو بھی آکسیجن کو پہ پہنچانے کی جو بھی کانسٹریٹرز کو پہنچانے کی بات آتی کوئی اور دوسرے میڈیسنس کی بات آتی تو الحمدللہ ناصر حسین صاحب راجی صاحب آئی ایم پی نے وہاں پر بھی ڈاکٹر حضرات کی مدد کی اور ہسپیٹلوں کا جائزہ لیا گیا اور لوگوں کی بچانے کی بھرکور کوشش کی گئی اس کے بعد اس بیماری سے مخابلہ کرنا ایک بہت بڑا چالنج تھا اس موقع پر بھی ممبر آف پارلیمنٹ راجی صاحب آئی ایم پی ناصر حسین صاحب نے وارڈ وائز خود جا کر لوگوں کے درمیان میں رہ کر ایورنیس کریٹ کر کر ایورنیس پیدا کر کر لوگوں کے سامنے آجیزی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ ان سے ریکویش کر کر ویکسینیشن ڈرائیو کا سلسلہ شروع کیا اور جہاں فوڈ ڈسٹیبیشن کی بات آئی جہاں فوڈ ٹاکیج ڈسٹیبیشن کی بات آئی اس جگہ پر خود ناصر حسین صاحب موقع پر پہنچتے اور اپنی جانب سے کٹس ڈسٹیبیوٹ کرتے اور وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری کو دیتے اور ان کے ٹیم کو ذمہ داری دے اور وہاں پر تقسیم کرنے کے بعد دوسرا علاقے کو جاتے وہاں پر بھی جا کر تقسیم کرتے تھے جب ہماری بات چھوئی ناصر حسین صاحب سے تو ناصر حسین صاحب نے بتایا کہ اس کام کو انجام دینے کے لئے تقریباً بیس سے پچیس دن لگے کیونکہ سیونٹی فائی تھوزن ساڑھے پانچ لاکھ کلو کی سبزیاں اس سلاخے کے اندر تقسیم کرنا تھا تو ناظرین شاید ہماری نظر میں کوئی ایسا دوسرا ایم پی نہیں نظر آرہا ہے کہ جس طریقے سے اتنی بڑی عالی شان خدمت اتنی بڑی تعداد میں خدمت سیونٹی فائی تھوزن لوگ نہیں سیونٹی فائی تھوزن فیملیز تھے وہ سیونٹی فائی تھوزن گھر تھے وہ سبزیاں وغیرہ پہنچائے گئی اور جس کا ویٹ ساس سے آٹھ کلو تھا تو ناظرین ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری ریاست کے اندر ایک ایسے ایم پی ہے ایک ایسے راجی صبح ایم پی ہے جو انسانیت کا تڑپ اور انسانیت کا درد اور انسانیت کی مشکلات میں کہ ایسے خائدین صدا ہمارے سروں کے اوپر قائم رہے اور اللہ تعالی ان سے دین کا دنیا کا اور انسانیت کا خوب خدمت لیتا رہے جزاک اللہ خیر ہماری ان ساری بات کو سننے کے لئے میں ہوں سادہ احمد آپ دیکھ رہے ہیں وقت کے حالات